اسلام علیکم موزد ناصرین آپ تمام کا نائن ٹی ایس نیوز میں استقبال ہے پریشان عوام جو کہ مہنگائی اور گھرے لوں مسائل کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہے اور انہی سارے گھرے لوں مسائل کو لے کر کئی سارے لوگ خودکشی جیسے اقدام بھی اتھا رہے ہیں انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوسیٹ فانڈیشن کے نیشنل پریسیڈنٹ تلنگانہ کی مشہور شخصیت جناب محمد تسکین صاحب یہ آج ہندوستان کی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہوئے امان سے اپیل کی ہے کہ اگر آج سے گھرے لوں مسائل سے لے کر افیشیل مسائل تک کوئی بھی پرابلم ہوگی تو یوسیٹ فانڈیشن ٹیم سے رابطہ کرتے ہوئے ان کی مدد کی جا سکتی ہے جس میں ہر علاقے میں یوسیٹ کے پریسیڈنٹ مدد کرنے کے لیے تیار رہیں گے اور جناب محمد تسکین صاحب نے تمام سے اپیل کی ہے کہ جتنے بھی الیگل کاروبار اور زیادہ بل نہاق کے ڈالے جا رہے ہیں ان لوگوں پر خانونی کاروائی کی جانے کی بھی حکومت سے انہوں نے گزارش کی اس موقع پر ایڈوکیٹ سبحانی ایڈوکیٹ خان نیشنل جنرل سیکریٹری شمشیر خان نیشنل ڈریکٹر ڈاکٹر قیومی نیشنل چیف سیکریٹری آسیف خان نیشنل چیف انچار سردار خان تلنگانہ سٹیٹ پریسیڈنٹ شیرو پٹیل سارے پریسیڈنٹ اور دیگر ٹیم ممبران بھی موجود تھے پیش نائن ٹیس نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ مرحبت اللہ وبرکاتو گوڑیبننگ نمستے سسیاکال میں محمد تسکر ناشنل پریسیڈنٹ یو سی آئی ڈی فانڈیشن آپ لوگ کا بھائی پہلے میں تحدیل سے شکر گزاروں میں تمام میڈیا چینلز کا جو ہماری آواز ساری اوفیشل تک اور آواز تک پہنچاتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں سارے تیلنگانہ سٹیٹ گورنمنٹ اور ہماری سیٹرل گورنمنٹ سے بھی اوفیشلی شکر گزار ہوں تاکہ جو مارکٹ میں اتنے اچھے کام انجام دیتے ہیں سبی کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں خاص کر کے میری ساری یو سی آئی ڈی فانڈیشن ٹیم یہاں پہ موجود ہے آج یہاں پہ بجار آہیلز روڈ نمبر 11 جو سہارا کی آفیس پہ چیمبرز میں اتنی بڑی پریس میٹنگ اس کے تین مقصد ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یو سی آئی ڈی فانڈیشن میں جو سارے میرے ہندو مسلم سکس آئی بھائی جنے ہیں اور یہ بول کر جنے یہ ایسی یونیٹی ہے جو مارکٹ میں سارے عوام کے لیے خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو میں سب ہی کا شکر گزار ہوں کیونکہ یو سی آئی ڈی سے یہ لوگ نہیں بنے ہیں یہ لوگ سے یو سی آئی ڈی بنا ہے اور آگے بھی جتنے بھی لوگ ہندوستان کے اندر جو ہماری 23 سٹیٹس میں ابھی کام چل رہا ہے پہ بڑے بڑے لوگ جڑے ہیں اس میں ریٹائیڈ آئی بی ایس آفیسرز ہیں آفیشل ٹیم ہیں ہمارے پاس جو ایڈوکیٹس ہیں سبھی کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں تو یہاں پہ دوسری بات ہے کہ یہاں مارکٹ میں جو آج کل حالات دیکھے جا رہے ہیں جو جتنے بھی critical crisis ہو رہے ہیں مارکٹ میں کہ ہندو مسلم کے نام پہ دھر میں لڑا جا رہا ہے یا پھر اوفیشلی کوئی کرپشن لے رہا ہے یا پھر اوفیشلی کوئی بلیک میل کر رہا ہے یا مدر کیسے ہو یا ریب کیسے ہو یا کوئی بھی سب رکھاتا ہوں میں ایڈو سی آئیڈی بائیس پریسیڈنٹ ہوں چاندھان دلتا سے ابھی میر پوزیشن بڑھ چکی ہے الحمدللہ آپ لڑا جنو سی آئیڈی میں ہر طریقے سے مدد لے سکتے ہیں میں پرٹیکولی ایک کام جوب اٹاچمنٹس کا کرتی ہوں ایڈو سی آئیڈی میں اور گھرے لوگ مسئلی سے لے کے کمرشیل تک سارے مسئلی دل کرتی ہوں الحمدللہ you can take help with us thank you مرحبت اللہ و برکاتو گوڑیبنگ نمستے سسیہ کال میں محمد تسکرین ناشنل پریزیڈن ایڈو سی آئیڈی فانڈیشن آپ لوگ تو بھائی پہلے میں تہدیل سے شکر گزاروں میں تمام میڈیا چینلز کا جو ہماری آواز ساری اوفیشل تک اور آواز تک پہنچاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سارے تلنگانہ سٹیٹ گورنمنٹ اور ہماری سیٹرل گورنمنٹ سے بھی اوفیشلی شکر گزار ہوں تاکہ جو مارکٹ میں اتنے اچھے کام انجام دیتے ہیں سبی کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں خاص کر کے میری ساری ایو سی آئیڈی فانڈیشن ٹیم یہاں پہ موجود ہے آج یہاں پہ بجار آہیڈز روڈ نمبر 11 جو سہارا کی آفیس پہ چیمبرز میں اتنی بڑی پریس میٹنگ رکھی گئی ہے اس کے تین مقصد ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایو سی آئیڈی فانڈیشن میں جو سارے میرے ہندو مسلم سکھ کسائی بھائی جنے ہیں اور یہ بول کر جنے یہ ایسی یونیٹی ہے جو مارکٹ میں سارے عوام کے لیے خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو میں سبھی کا شکر گزار ہوں کیونکہ یو سی آئیڈی سے یہ لوگ نہیں بنے ہیں یہ لوگ سے یو سی آئیڈی بنا ہے اور آگے بھی جتنے بھی لوگ ہندوستان کے اندر جو ہماری 23 سٹیٹس میں ابھی کام چل رہا ہے پورے بڑے بڑے لوگ جڑے ہیں اس میں ریڈائیڈ آئی بی ایس آفیسرز ہیں آفیشل ٹیم ہے ہمارے پاس جو ایڈوکیٹس ہیں ماشاءاللہ سینئر ایڈوکیٹس ہیں سبھی کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں تو یہاں پہ دوسری بات ہے کہ یہاں مارکٹ میں جو آج کل حالات دیکھے جا رہے ہیں جو جتنے بھی کریٹیکل کرائیسس ہو رہے ہیں مارکٹ میں کہ ہندو مسلم کے نام پہ دھر میں لڑا جا رہا ہے یا پھر آفیشلی کوئی کرپشن لے رہا ہے یا پھر آفیشلی کوئی بلیک میل کر رہا ہے یا مدر کیسے ہو یا ریب کیسے ہو یا کوئی بھی سب رکھاتا ہوں میں ایڈو سی آئیڈی بائیس پریسیڈنٹ ہوں چاندان دلتا سے آدھی میری پوزیشن بڑھ چکی ہے الحمدلہ آپ لگے ایڈو سی آئیڈی میں ہر طریقے سے مدد لے سکتے ہیں میں پرٹیکولی ایکام جوب اٹچمنٹس کا کرتیوں اٹچمنٹس کا کرتی ہے اور گھرے لوگ مسئلی سے لے کے کمیرشیل تک سارے مسئلی جوی کٹیوں الحمدلہ آپ لگے آپ لگے آپ لگے آپ لگے میرے نام سوٹا حتیس تنگے کسان بھاگ ایڈی آئیڈی آئیڈی میں چاہتا ہوں میرے ساکھ سبی لگ کی ایڈو سی آئیڈی میں جوائن گوئے اور میرے پاس میری ٹیم جس میں دست سے پندرہ میمبر ہے اور میں چاہتا ہوں وہ لوگ بھی اور تین جوڑے اور میں ساتھ ہے باقی لوگوں کے خدمت کرنے کا سہارہ بنیے دینکیو کام کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ جذبے کے تحت جو آپ سارا معاشرہ آپ کے ساتھ جڑھا آئے ہر کمیونٹی کا تو میری آپ سے ادبانے گزاری سے اسپریس کام مجھے ترف آپ جاپ دینانے کا بھی لوگوں کو کام کیجئے جو بے روزگار ہو گئی ہے پینڈمی کے طرف سے جیتے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اس میں کئی کمیونٹی کے لوگ آج جو ہے روٹی روزی کے لیے مہتاج ہیں تو UCID فانڈیشن سے میری ادبان خواہش اور گزاریش اور اپیل ہے کہ آپ نے جاپ ملے بھی کرائیں آپ لوگ جو ہے کمپنیوں میں جاپ بھی ڈونڈیں اور جو لوگ بے روزگار ہیں جس کمیونٹی میں ان کو جو ہے روزگار جلانے کے کوشش کریں تاکہ میں سمجھتا ہوں آپ کی حمد اور آپ کی طاقت اور آپ کی صلیتوں کے طاقت یہ بھی آسان ہوگا اور حکومتوں سے بھی خواہش کرتا ہوں میں خاص کرتے لگا گورنمنٹ سے کہ ایسے آرگنیزیشنز جو کام کر رہے ہیں جو انجیوز ہیں تو ان کی حکومت جو ہے مینورٹی ویل فیر یا جو ہے جو گورنٹ کا فلاپی بہوٹ کا جو ادارہ ہے ان سے ایسے آرگنیزیشنز کی بہتد کریں because they are doing genuinely حقیقی طور پر کام کر رہے ہیں تو میں تمام کا میڈیا کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خوصل تکسین صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آئیڈ بیگٹس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر میں اپیل کرتا ہوں تمام تک لوگوں سے ہر کمیونٹی کے کہ یو سی آئیڈی فانڈشن کو جائن کریں اپنی طاقت بڑھائیں اور یہ طاقت کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہاں بڑکر آہم دو دن بلند یو سی آئیڈی فانڈشن کے آفیس پر آج جو اہم پریس کامفریس کی گئی ہے اس کا مقصد یہ کہ یو سی آئیڈی فونڈیشن جو کام کر رہی ہے جس کے ساتھ آج الحمدللہ شہر کے ہی نہیں بلکہ ریاست کے لنگانا کے نہیں بلکہ ملک کی بیشتے ریاستوں سے لوگ اس آرگنیزیشن سے جوڑ رہے ہیں اور ہم لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں ہم بھی اس کے لیے جو ہے جو سوشل خدمات ہے اس کے اس کا ہم بھی ساتھ دے رہے ہیں سوشل خدمات کے تحت تاکہ جو ہے یہ جو آرگنیزیشن کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایسی بہت کم آرگنیزیشن سے جو اتنے لیول پر اتنا اچھا اور ملی جذبے کے تحت عوامی جذبے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ابھی جیسا کہ ہمارے تسکین صاحب نے بتایا جو چیئرمن ہے اس آرگنیزیشن کے جو بے قصر بے گناہ لوگوں کے اوپر جو کیسس دال کر جو پولیس جن کو اندر کی ہے جو برسوں جو برسہ برسے جیلوں میں ان کے لیے یہ آرگنیزیشن ان کو چھوانے کا ان کی باز آباد کاری کا ایسے ریہیبی لینکیشن کا کام کر رہے ہیں اور جو میڈیکل قدمات جو باہر جو مہنگے ترین ہو چکے ہیں جو ٹیسٹہ مہنگے ہو گئے ہیں میڈیکل سلیسس مہنگے ہو گئے ہیں یہ آرگنیزیشن اپنے تحت وہ کام کر کے ان کو سستے سے سستہ بلکہ کم سے کم ترین سطے پر لاکر جو ٹیسٹہ مغارک چکے ہیں جو ہمارا مہاشرہ بگر چکا ہے چاہے وہ ہندو کمیونیٹی کا ہو چاہے مسلم کمیونیٹی کا ہو چاہے سکھ کمیونیٹی کا ہو یا جو ہمارے سماج کی یا ہندوستانی برابری کی کوئی اور کمیونیٹی کا ہو یہاں پہ تلاک کی شر آپسی جو ہے اٹینشنوں کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے تلاکیں زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کو حکومتیں بھی روکنا چاہیے اور حکومتیں بھی فیمیلی سنٹرز کو بیٹرنگ پہمانے پر کھولنا چاہیے جس کے تحت یو سی آئی ڈی فانڈیشن بھی یہ کام کر رہی ہے بلا لحاظ مذہب ملت اور بغیر کسی ایک روپیہ لیے کے سماج کے بگڑتے ہیں معاملات کو جو نہ یہ یو سی آئی ڈی فانڈیشن کا ایک زبوتاست کارنامہ ہے جس کی میں اپریشیٹ کروں گا اور امیت کرتا ہوں کہ ہمارے تسکین صاحب جو یہ نوجوان جس کے دل میں ملی جذبے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے لیے دل میں محبت ہے یہاں پہ سیگ بھائی بھی ہیں عیسائی بھائی بھی ہیں مسلمز بھی ہیں ہندو بھائی بھی ہیں تمام کو لے کے چل کر یہ نوجوان جو کام کر رہا ہے میں اس کے لئے بلکل اپیشک کرتا ہوں اور تمام ان لوگوں سے جو راہی لیلہ میں کام کرنا چاہتے ہیں سوشل کام کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس جو مطبع بھی لوگ ہیں پیسہ ہے در نئے دولت ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں کام کرنا چاہتے ہیں میرے ان لوگوں سے حضباً گزارش ہے پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے کہ وہ یو سی آئی ڈی پونلیشن کو جوائن کریں تاکہ آپ کا جو مقصد ہے لوگوں کی بدت کرنے کا میں سمجھتا ہوں وہ یہاں کی ختم ہو جائے اور یہ پسکین کے قیادت میں آج جو اتنی بنی ٹیم یہاں پر خواتین کے بیٹی ہے محترمہ عرفیہ خیومی میڈم ہے ہمارا ایڈوگیٹ صاحب ہے شکل بھائی ہے اور دوسرے تیئے ایسے بابا احمد اسے نے اور دوسرے ہمارے تیئے ایسے بھائی ہے جو در جو میں تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ شہر اور ازلا سے آکے یہاں پر لوگ جو در جائن ہو رہے ہیں پرسو بھی جو ایک نیشنل پرموشن اور ایڈ پٹل انڈیا کے لوگ بھی یہاں پر کسیر تعداد میں تسکین صاحب کے ساتھ جائن ہوئے ہیں یہ مقصد کیا ہے یہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں پر جو انسانی قدمات کو انجام دیا جا رہا ہے اس کو رو بھائی میں لاجا سکیں اور میں سمجھتا ہوں تسکین صاحب سے میرے اور ایک گزارش ہے یہ جو بے روزگانی کا مسئلہ ہے کیونکہ آپ ہی کر سکتے ہیں جب اتنا بڑا ارگنیزشن چلا رہے ہیں لوگ بھی دنیا کے آپ کے ساتھ جائن ہو رہے ہیں آپ کے نیک نیتی کو دیکھ کر صاف نیتی کو دیکھ کر اور ملی جذبے کے تحجہ یہ نیتی کو دیکھ کر سکتے ہیں جو بہت سارا کراؤڈ ہے جو جو نیتی جوائن ہوئا ہے کافی لوگ جوائن ہوئے ہیں اس میں بہت سکی ہوتی ہے دیکھ کر اور سہارا پوٹ کے جو تسکین صاحب ہے جو چیئرمن ہے وہ آئے دن کھر چیز نہیں نہیں نکالتا رہتے ہیں ہر ایک کے سہولات کے لیے تو ہر کوئی جو ہنسو اس کا پائدہ اٹھائی ہے ہر لوگ ہر جگہ سے جو ہنسو اچھا ایمان دنسلو اچھا اپنا نام روشن رکھتے ہو اس میں کام کرے اپنے ساتھ جو دل میں آیا ہے اس کے لئے آپ لوگ کیا کریں آپ کی اچھا ایمان دنسلو آپ اپنے ساتھ جو دل میں آیا ہے اپنے ساتھ جاں رکھتے ہیں میں چاہمالا پہ آفی سے مرا لاشت ٹائم میں ایک میٹین اٹینڈ کیا تھا میں جب آئین کیا تھا تو جب سے آج تک کہ جوئے مسائل مارے سادہ صاحب مرے میں لے کے آئے میں کئی لوگوں کے مسائل حل کیا ہوں ہر کو ہر سادہ صاحب فون کرتے ہیں میں فون پہ ہوا تو میں فون پہ کرتا ہوں آفیس کو لے تو آفیس پہ اس کے مسئل جب سے جوائن کیا ہوں اپنی خدمت برابر کرتے آ رہا ہوں آگے تک جو میں کرتے رہوں میں پورے خدمت اسلام علیکم میں ایڈوکیٹ نظمت خان پہلی بات تو میں تسکین صاحب کو ایک مبارک بات دینا چاہم کہ UCID فوندیشن اسٹیبلیش کی ہے سیکنڈ دی اور ایک شکر گزاروئی ان کا کہ اپنے دیو سی ایڈی سے جننے کا محبہ دیا ہمارے پاس بھیلے علاوہ جو ہے کئی سینئے ایڈوکیٹ سے سبحانی صاحب ایڈوکیٹ سبحانی صاحب ایڈوکیٹ پرمیلا مادر یہاں پہ جو ہے بیسٹ میڈیکل بیسٹ لیگر ریمیڈیز کا کل لیا جائے گا یہاں پہ یہاں پہ جیسا کہ کانسلین ہو سکتی ہے یہاں پہ میڈیشن ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بھی کریمارکیس فائل کرنا ہے تو اس ویڈے سے جو ہے راپتہ کریں اور باقی کی جو جو بھی فارمالیٹی سے تسکن صاحب آپ کو بیان کریں خاص کر کے آج جو میٹنگ رکھی گئی میری ساری UCID فاؤنیشن جتنے بھی ہندوستان کے اندر 23 سٹیٹ میں آج مقام بنا کے رکھا ہے افیشیل ڈیپارٹمنٹ میں سپریم کوٹ سے لے کر ہر کوٹ میں اور ہر پی ایس میں ٹوٹ کیا دیا میری سٹارٹنگ سے پرمیشن سوبجکت کی ساری چیز دی گئی تو ابھی جتنے بھی میرے یہاں پہ UCID فاؤنیشن ٹیم کام کر رہی ہے ہندوستان میں میں سارے لوگ ہندوستان کے اندر جو کرپشن چلاتے ہیں اور جو بینا لائسنس کے آفیسلز چلاتے ہیں اور جو غیر غلط کاروبار کرتے ہیں مارکٹ میں اور جو blackmail harassment کوئی بھی طریقے کام کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی بینا آفیشیل ٹیم کا سپورٹ لے کے illegal کاروبار کے ساتھ ساتھ جو high rates ڈال کے بینا بنا کے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں آئیسے لوگوں کے لیے میری ٹیم کام کر رہی ہے UCID فاؤنیشن مارکٹ میں اور اسی کے ساتھ میں یہاں سے سب کو ابھی ٹویٹ کروں گا کل سے انشاءاللہ یعنی منڈ سے کل آف ہے منڈ سے سارے اوفیشل کے ساتھ میں ٹویٹ کروں گا کہ سارے schools colleges hospitals جتنے بھی logistics ہیں اور companies corporate industries اور جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کو میں انشاءاللہ ٹویٹ کروں گا میرے area president کے numbers کے ساتھ please reply دیجئے جو بھی اگر یہاں سے illegal کاروبار کرے گا اس کو notices officially ہم پہلے report کریں گے government کا support لیں گے اس کے بعد legal activities میں آئیں گے اور یہاں پہ میں school colleges اور جتنے بھی لوگ زیادہ market میں پیسے چارج کر رہے ہیں غریبوں کو یا پھر بڑوں سے جو بھی ہے rich family سے اپیل کرتا ہوں UCID فاؤنیشن تمام team سے بھی request کر رہا ہوں کہ ایسے معاملات آپ تھوڑا سا کم کریے market میں کم فیزر چارج کریے کیونکہ اگر آپ help کریں گے school کا مطلب ہے education ہی نہیں آپ اگر loot کر studies دے رہے ہیں چلانے باقی کے پاس انشاءاللہ یہاں سے ڈیو سی آئی ڈی فاؤنیشن اس کے بھی آپ کو انکوئری کرے گی کہ کھتنے سکولرشپ کے پیسے پیسے آ رہے ہیں اور بچے لوگ تک کھتنے پہنچ رہے ہیں تو میں request کر رہا ہوں سبھی سے official note پہ انشاءاللہ government کو بھی انشاءاللہ education minister کو بھی یہ message جائے گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو scholarship بھی loot کر کھا رہے ہیں colleges جس کے پاس affiliated certificate نہیں ہے license نہیں ہے subsidiaries کے نام پہ loot رہے ہیں market میں جو illegal کاروبار کرتے ہیں ہم اس کے لئے آواز دے رہے ہیں باقی کے سب کے لئے ہمارا پیار ہے سلام ہے ساتھ ہے تو آپ جو بھی اگر complain کرنا چاہتے ہیں ہمارے help 9 numbers پہ call کریں جو ڈائریکٹ میں کو connect کرتا ہے ڈبل 9 5 1 6 1 ڈبل 7 8 6 جس کو بھی call کرنا ہے آپ ڈبل 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 ۔ ڈبل 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 ڈبل